اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے کوکنگ چینل امیدی آپ سب کھیلیہ سے ہوئے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک آم لیٹ جی فرینڈز ناشتے کے لیے زبردستی یہ ریسیپی ہے جو کہ پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے عام طور پر ایک تو سب ہی فرائے کرتے ہیں پھر یہ ایک آم لیٹ ہے تو فرینڈز وقت کو زائے کے اگر چلتے ہیں ویڈیو کے جانے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میچر پر نیو ہو جائے میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور ہیٹ کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کرنا تو فرینڈز اس آم لیٹ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو انڈے ایک ادت ٹیمارٹر ایک ادت پیاس اور تین سے دو ہری مرچ تو فرینڈز آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے ان سب کو چاپ کر کے رکھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹیمارٹر کو بارک بارک چاپ کیا ہے میں نے اور انڈین کو بھی بارک بارک سا چاپ کرنا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سا ٹکرے جو ہم اڈے میں ڈالتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے چاپ کرنا ہے اور ہری مرچ بھی آپ اپنے ضائقے کے حساب سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ نور مل کھاتے ہیں اس لئے آپ نے جتنا ایڈ کرنا ہو آپ اتنے ہی ہر ایمیرچ کو چاپ کر لیں ان تینوں چیزوں کے علاوہ ہم اور کوئی بھی چیز اس اینڈے میں ایڈ نہیں کریں گے تو فرنس آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بول لینا ہے اور دونوں اینڈے کو توڑ کے اس میں رکھ لیں اور آپ چاہیں تو اس سے زیادہ اینڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بڑا بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک انڈے کا بھی بنا سکتے ہیں اب آپ نے اس میں پیاز ایڈ کرنا ہے ون بائی ون آپ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتے جاؤ گے پہلے پیاز پھر ٹیمارٹر اور پھر ہر ایمیرچ وغیرہ سب آپ اس میں ون بائی ون ایڈ کرتے جاؤ گے دیکھو ہم نے اس میں سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے ٹیمارٹر سے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ذائقے کے حساب سے نمک ایڈ کرنا ہے اچھا نمک کچھ نہیں ایڈ کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ پھرائی کرنے کے بعد نمک بہت زیادہ ہو جائے اور آپ سے کھایا بھی نہیں جائے اس کے بعد ون پینچ آپ نے اس میں کٹی مرچ ایڈ کرنی ہے اور اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر دو مکس ایسے کرو کہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے ایڈ ہو جائیں سب ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں اگر ایک پین لینا ہے چاہاں تو پین لینا ہے اس میں اویل ورینڈ کر consolidate اور غرم کنго کرنا ہے جب اویل اچھا طریقے سے غرم tiوں میں بگا ہے ایک Bridget واپنیøٹ کی بگ بھی ورب میں موٹا بھی کر نمک بھی کس ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا جہاں موٹا رہے گا وہاں پہ وہ کچھا پن رہے گا اور جہاں پہ پتلا ہوگا وہاں سے وہ جل جائے گا آپ نے ہر جگہ سے برابر کرنا ہے برابر کریں ہر جگہ سے ہر جو اس میں ویجیٹیبلز ایڈ ہیں ان کو ہر طرف پھیلائیں تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ہر طرف جائے ایسا نہ ہوگی بیچ میں صرف لے جائے اور آپ جب کھانے لگو تو کوئی ذائقہ ہی نہیں آئے کیونکہ ویجیٹیبلز تو بیچ میں ہی لے جائیں گے اور جو فلیم ہے وہ لو رکھنا زیادہ تیز نہیں رکھنا میں نے کیا کیا اسے فول کرنے کی چکر میں یہ بہت زیادہ ہیوی ہو رہتا ہے اس وجہ سے میں نے کیلئے اسے کٹ کر لیا رہا فور پیسز میں ڈیوائر کر لیا تاکہ یہ آسانی سے پیچھے طرف پلٹ جائے وہ اینا وہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ اسے کنڈے کا بنا ہوگے وہ تو آسانی سے پلٹ جائے گا اسے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں ویجیٹیبلز کی کم اینڈ ہوں گے تو ہی نہیں ہوگا دونوں طرف سے آپ نے اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے گولڈیش اس کا کلر آئے گا جب یہ گولڈیش آجا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا جو آملیٹ ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں آملیٹ کا کلر دیکھ کے آپ کو انتاظہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اسے فرائے کرنا ہے کس طرح اسے کلر لانا ہے دیکھو آپ گولڈن اس کا کلر ہے ایسا نہیں کہ براؤن یا بلیک دونوں طرف سے گولڈن آنا چاہیے ایک طرف سے گولڈن ہو اور ایک طرف سے وائٹ ہو کچھا کچھا اور آپ اتار لو نہیں بھائی دونوں طرف سے گولڈن کلر ہو اور پھر آپ نے اسے اپنے پینٹ سے اتار لینا ہے اتار کے آپ اسے پراؤنے کے ساتھ کھا سکتے ہو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو اگر صبح ناشتے میں لے رہے تو پراؤنے کے ساتھ کھاؤ اس سے بہت زبردر سے اس کا ذائقہ لگتا ہے اور چاہو تو آپ اسے بریٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو بہت زیادہ آسان سی ریسیپی بچے بڑے سب کوئی پسند ہے اور ناشتے میں تو سب اسے لاز بھی پسند کرتے ہیں انڈہ ایک طرقے سے ہماری لیے زیادہ ویٹیمنز کا حامل بھی ہے انڈے کو ہمیں کھانا بھی چاہیے جو لوگ انڈہ پسند نہیں کرتے ہیں آپ انہیں اس طرح سے کھلائیں وہ ضرور کھائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ